اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنا سوال ہم کو بھیدنا چاہیں اور ہم سے اس کا جواب معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر لیں پھر اس نمبر پر بھید دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر لیں اس نمبر پر بھید دیں یا تحریر کر کے لکھ کر ہمیں اپنا سوال بھید دیں یاد رہے کہ اس نمبر پر موجود واتس اپ پر ہی آپ کو سوال بھیجنا ہے آپ کو اس نمبر پر کال نہیں کرنی ہے آپ کو سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے سوال بھیجتے دیئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال بہت ہی واضح ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے گی اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کی جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائے ناظرین ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے سوالات ہم تک آتے ہیں لیکن ان کے جوابات آپ کو نہیں دے آتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو طریقہ آپ کو بتا جاتا ہے سوال کرنے کا آپ اس طریقے کو فالو نہیں کرتے ہیں آپ یا تو سوال بہت لمبا بھیج دیتے ہیں یا سوال سے پہلے اپنا تعارف پیش نہیں کرتے ہیں اپنا نام نہیں بتاتے ہیں ایسی بہت ساری گلتیاں کرتے ہیں جس کے ویسے بہت سارے لوگوں کے سوال نظر انداز کر دیاتے ہیں ریجٹ کر دیاتے ہیں اس لئے اچھی طرح سے نوٹ فرمانے کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہونا چاہیے کم سے کم الفاظ میں ہونا چاہیے ایک وقت میں ایک آوڈیو میں یا ویڈیو میں صرف ایک ہی سوال ہونا چاہیے اس لئے سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تب ہی ہم کوشش کر پائیں گے کہ آپ تک ان کے جوابات کو پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فیرست ہے سب سے پہلے ہے ویڈیو میں سوال دیکھتے ہیں اس کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شریک میرا نام اشرف ہے اور میں یوپی میرٹ سے ہوں میرا سوال یہ ہے جیسے کہ فضل کی نماز چھوٹ جائے وہ اس کے بعد ہم لوگ سفر میں آ جائے یعنی کہ ہماری نماز زہر کے کشر ہو جائے تو اب ہم جو نماز پڑھیں گے اس ایک تو فضل کی نماز چھوٹ جائے گی وہ بھی کسر میں پڑھی جائے گی یا وہ پوری پڑھی جائے گی اس کے بارے میں آپ قرآن وردیس سے تقصیر سے بتائیے گا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فضل کی نماز چھوٹ گئی نہیں پڑھ سکے پھر سفر پر نکل گئی تو کہتے ہیں کہ سفر پہ تو ہم کو قصر کرنا ہوتا ہے تو زہر کی نماز جو چار ہے اس کو ہم دو کر کے پڑھتے ہیں تو زہر کی نماز ہم قصر کریں گے تو کیا ساتھ میں فضل کی نماز بھی ہم قصر کر لیں گے تو دیکھیں میرے بھائی یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ قصر ہر نماز سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے جن نماز میں چار رکعت ہیں چار رکعت والی جو نماز ہیں انہی میں قصر ہوتا ہے جیسے زہر کی چار رکعت نماز ہیں اس میں قصر ہوکے دو رکعت پڑھی جاتی ہے اثر میں چار رکعت ہے یہ قصر ہوکے دو رکعت پڑھی جاتی ہے عشاء میں چار رکعت ہے یہ قصر ہوکے دو رکعت پڑھی جاتی ہے باقی یہ جو فضل کی نماز ہے دو رکعت اس میں قصر ہے ہی نہیں کہ پہلے ہی سے دو ہے تو اس میں قصر ہیں ایسے ہی جو مغرب کی نماز ہے تین رکعت اس میں بھی قصر نہیں ہے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ فجر میں تو قصر کا سوالی بیدا نہیں ہوتا جو نمازیں قصر کر کے بڑھ جاتی ہیں اس سے مراد وہ نمازیں ہیں جو چار رکعت والی ہیں اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی تھی سمت کے لیے میراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو دو دو رکعت فرض کی گئی تھی تو چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو بعد میں حضر میں کچھ نمازوں میں رکعتیں بڑھا دی گئی یعنی دو کی جگہ چار کر دی گئی لیکن سفر میں جو نماز پڑھنی ہے اس کو اس کی اصل پر باقی رکھا گیا تو یہ جو فجر کی نماز ہے یہ دور کا فرض ہوئی تھی اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا گیا وہ دو کی دو ہی ہے اس میں نہیں بڑھا گیا اس لئے چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو فجر میں دو رکعت ہی پڑھیں گے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں چاہے آپ گھر پہ پڑھیں چاہے سفر میں ہو کہیں بھی ہو فجر میں قصر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسے مغرب کی نماز میں بھی قصر نہیں ہے قصر صرف وہ نمازوں میں ہیں جن میں چار رکعت ہیں تو یہ آپ کا سوال تھا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم کیا ترابی میں امام کے پیچھے پہلے آٹھ رکعت تک دل میں ترابی کی نیت سے اور پھر باقی کی بارہ رکعت نافل کی نیت سے نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ترابی کی نماز اگر پڑھنی ہو تو کسی امام کی پیچھے یعنی ان کے سوال کا مطلب یہ بنا کہ کوئی امام بیس رکعت ترابی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے آٹھ رکعت ترابی سنت کی نیت کر کے ہم پڑھیں گے اور باقی جو بارہ رکعت ہے ہم نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو یہ بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھیں اس سرے میں ہم جس بات کو راجے سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں وہی بات ہے جس کو شیخ خلوانی رحم اللہ نے بھی اپنی کتاب صلاة و ترابی میں بہت ہی اچھے طریقے سے واضح کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی رکعت ثابت ہیں اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرنا ہے آٹھ رکعت اور ویتر سمیت گیارہ رکعت ان رکعت پر کچھ بھی اضافہ نہیں کرنا ہے یاد کیجئے صحیح بخاری کے حدیث کہ ام آئشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیفہ کانا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی تو ام آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان رمضان ہویا غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے یہ بہت ہی واضح بیان ہے ام آئشہ رضی اللہ عنہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے زائد کبھی بھی نہیں پڑھا ہے اور ام آئشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے معارض اس کے خلاف کوئی بھی روایت موجود نہیں بعض روایتیں ہیں جن میں امم آئیشہ رضی اللہ عنہ ہی سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیارہ رکعت پڑھتے تھے لیکن خود امم آئیشہ رضی اللہ عنہ ہی سے دوسری روایت میں جو صحیف بخاری صحیف مسلم دونوں میں ہے کہ امم آئیشہ رضی اللہ عنہ نے خود وضحت کر دیا ہے کہ تیارہ رکعت والی روایت میں کہ اس میں فجر کی دو رکعت شامل ہوتی تھی اور بعض روایت جن میں پندرہ کا ذکراتہ ہے جو دوسرے صحابہ سے ہے تو اس میں فجر کی رکعت اور عشاء کی سنت بھی شامل ہے اور اس پر کچھ اور بھی بحثیں ہیں میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا ہماری جو کتابِ مسنون رکعتِ طرح بھی اس میں وہ بحث موجود ہے تو خلاصہ یہ ہے تمام روایات کو ہم جمع کرتے ہیں تو سب کا نتیجہ سامنے یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت سے زائد کبھی بھی نہیں پڑھا ہے اس لئے ہم کو گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جماعت کے ساتھ ترابی پڑھائی جیسا کہ سنن نسی کی روایت ہے سنن ترمیزی میں ہے اور بہت ساری کتبیات اس میں ان تین دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت ہی پڑھائی ہیں جیسا کہ صحیح ابن خزمہ صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایات میں ہے حالانکہ ان تین دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سلسے لیل تک ترابی پڑھائی دوسرے دن یعنی دوسری رات نسوے لیل تک ترابی پڑھائی اور تیسری رات بلکل سہر تک آخر تک سہری کا جو وقت ہے وہاں تک ترابی پڑھائی لیکن ان تینوں دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طول قیام کو لمبہ کیا ہے رکعات میں اضافہ نہیں کیا ہے تو پتہ کیا چلا کہ اگر کسی کو شوق ہے اس نماز کو لمبہ کرنے کا شوق ہے تو اس کے سامنے اپشن یہ ہے کہ وہ قیام کو لمبہ کر دے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کے نماز کو لمبہ کر کے پڑھائے تو جب مختصر کر کے پڑھائے تو بھی گیارہ رکعت اور تھوڑا لمبہ کیا نصف لیل تک گئے تو بھی کیارہ رکعت اور لمبا کیا آخرے لیل تک گئے تو بھی کیارہ رکعت تو یہ بہت ہی اہم روایت ہے اور بہت ہی اہم پیغام ہے اس حدیث میں کہ آپ اس نماز کو کتنا بھی چاہے لمبا کریں تو آپشن یہ ہے کہ قیام کو لمبا کریں گے رکعات کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جب ضعیف ہوگے کمزور ہوگے اور آپ لمبا لمبا قیام نہیں کر سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بیٹھ کے قیرت کرتے تھے نماز پڑھتے تھے بیٹھ کر اور جب رکع کرنا ہوتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے اور تھوڑی سی قیرت کرتے تھے پھر رکع کرتے تھے آپ ذرا اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں لمبا قیام نہیں کر پا رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکتوں کی تعداد کو نہیں بڑھایا رکتیں اتنی ہی رکھی ہاں بیڑھ کر قیام کو لمبا کر لیا لیکن رکتوں کی تعداد نہیں بڑھایا بالوں کے ذہن میں وہ روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وطر کے بعد بھی دو رکت نماز عطا کی ہے تو کیا یہ گیارہ سے زیادہ نہیں ہو گیا تو یاد رکھیں کہ جن جن روایات میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد بھی کچھ رکعتیں پڑھیں ہیں ان روایات کو مکمل آپ دیکھیں گے تو وطر جہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہو رہی تھی تو وہاں پہ رکعات کی تعداد گیارہ نہیں ہو رہی تھی مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سات رکعات وطر کے ساتھ پڑھیں سات رکعات صرف سات رکعات وطر سمیت سات رکعات پڑھنے کے بعد دو رکعات اور پڑھ لیا یعنی وطر کے بعد دو رکعات اور پڑھ لیا تو سات آٹھ نو کل ملاکہ نو ہوئی تو جن جن مواقع پر اور جس جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد بھی نماز پڑھی ہیں تو وطر سمیت جو پہلے نماز پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وطر کے بعد جو نماز پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کی رکعتوں کو آپ جمع کریں گے تو یہ رکعتیں گیارہ سے زائد نہیں ہو رہی ہیں تو کسی بھی موقع پر کسی بھی طرح کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے زائد رکعت پڑھی ہوں نہیں ملتا اور بات صرف یہ نہیں ہے کہ عملا نہیں ملتا ہے بلکہ قولا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ یارہ سے زائد کوئی پڑھ سکتا ہے بعض روایت میں جو یہ آتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے اب اگر کوئی دو دو رکعت پڑھے اور صبح کا ڈیر ہو تو ایک رکعت وطر کر لیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ جتنی چاہے رکعات پڑھ سکتا ہے لیکن اس حدیث میں دور دور تک کوئی اشارہ نہیں ہے اس بات کا کہ آپ لا تعداد رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اس بات کی طرف دور دور تک کوئی اشارہ نہیں ہے کیونکہ اس روایت میں صرف نماز کی قیفیت بتائی گی ہے نماز کی قیفیت رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی گی قیفیت کیا ہے ہر دو رکعت پر سلام فرنا یہاں رکعت کی تعداد نہیں بتائی آ رہی ہے ٹھیک کتنا پڑھنا ہے بلکہ اگر اس روایت کے جو الفاظ ہیں اس روایت کا جو مفہوم ہے اس پر غور کریں گے تو اشارہ ملے گا کہ خود اس روایت میں بھی یہ اشارہ ہے یہ پیغام ہے کہ رکعتوں کی تعداد زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے جب تمہیں صبح سے ڈر ہو تمہیں ڈر ہو کے کہیں صبح نہیں ہو جائے تو ایک رکعت ویتر کر کے اس نماز کو بنا لو یہ ڈر کب پیدا ہوگا بھائی یہ ڈر تب ہی پیدا ہوگا جب آدمی لمبا لمبا قیام کرے گا اگر آدمی مختصر چار چار منٹ کی رکعت کر رہا ہے سلام پیر رہا ہے تو کہیں کچھ ڈرے گا کہیں صبح نہ ہو جائے صبح کا خوف فجر کا خوف اسی کو ہو سکتا ہے جو بہت لمبی لمبی کرت کرے گا اور جب جب آدمی لمبی لمبی کرت کرے گا تو رکعتیں کم پڑ جائیں گے رکعتیں کم ہوں گے زیادہ رکعتیں پڑ کے آدمی لمبا قیام نہیں کر سکتا لمبا قیام کرے گا تو رکعتیں کم ہو جائے گی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لمبا قیام کرتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو آتا ہے کہ آپ نے گیارہ رکعت سے کم پڑھی ہیں لیکن یہ نہیں آتا کہ گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھی ہیں آپ نے گیارہ سے کم پڑھی ہیں کیونکہ قیام جب لمبا کریں گے جتنا لمبا آپ قیام کریں گے اتنی رکعتیں آپ کی کم ہو جائیں گے زیادہ قیام کریں گے تو فجر کا وقت آ جائے گا اور آپ پوری رکعتیں نہیں پڑھ پائیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکعتیں پڑھی ہیں وہ گیار رکعت ہیں تو گیار رکعت سے کم تو ہو سکتا ہے لیکن گیار رکعت سے زائد نہیں ہو سکتا اور یہ جو قولی حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور جب صبح کا ڈیر ہو تو ایک رکعت پڑھ کے وطرے بنا لو اس حدیث کی جو تشریح آپ کے سامنے رکھی گئی یہی تشریح خود صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا کہ یہ صلات اللہ علیہ مسنا مسنا کا کیا مطلب ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعت کے کیا مطلب ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب ہے ہر دو رکعت پہ سلام فیرنا ہے تو یہ جو قولی حدیث ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لا تعداد جتنی رکعت آپ چاہیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ دو رکعت پہ سلام فیرنا ہے تو خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے صرف گیارہ رکعت کا ثبوت ملتا ہے چاہے رمضان ہو چاہے گیرے نمزان ہو اس لئے گیارہ رکعت سے زائد پڑھنا یہ خلاف سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں تو صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی کسی ایک سے بھی گیارہ رکعت سے زائد ترابی پڑھنا ثابت نہیں ہے کچھ لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور کا رکھا ہے کہ انہوں نے بیس رکعت ترابی پڑھنے کا حکم دیا تھا یہ سراسر غلط بات ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی بیس رکعت پڑھنے کا حکم نہیں دیا نہ پڑھا بلکہ معطہ میں جو بالکل صحیح ترین روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گیارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیارہ رکعت پڑھوائی تھی یہ معطہ اور معطہ سمیت بہت ساری کتبیں حدیث میں بہت ہی مضبوط اور بہت ہی قوی سنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گیارہ رکاض پڑھنے کا حکم دیا تھا یعنی آٹھ رکاض ترابی کو ملا کے پتر ملا کے گیارہ رکاض تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے گیارہ رکاض سے زائد پڑھا ہو بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی کچھ روایات ایسی آئیں جن میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ تھک جانے کی وجہ سے وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے لگا کے کھڑے ہوتے تھے لیکن رکتوں کی تعداد نہیں پڑھیں رکتیں ہوتے نہیں تھیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اسی بات کو راجعہ درست سمجھتے ہیں کہ رکعات کی تعداد نہیں بڑھانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہم سے یہی ثابت ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہی ثابت ہے ایمہ میں بھی بہت سارے ایمہ ایسی کے قائل ایمہ مالک رحم اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ گیارہ رکعات ثابت ہے سنت ہے اور اسی کو میں اختیار کرتا ہوں اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ صرف گیارہ پڑھنا ہے گیارہ سے زائد کوئی پڑھتا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا ہے سنت کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے کسی کی بات نہیں ماننی ہے کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے جتنا نبی نہیں کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے اور یہ ستنا کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اپنانے میں زیادہ بھلائی ہے زیادہ بہتر ہے یہ بلکل غلط بات ہے ہمیں کبھی یہ سوچ نہیں اپنانی چاہیے اس لئے خطبہ جمعہ میں بار بار یہ وارن کیا جاتا ہے یہ تنبیہ کیا جاتی ہے کہ خیر الحدیث کتاب اللہ یہ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس لئے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ترک نہیں کرنا چاہیے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا ایک سوال ہے کہ جو فرض نمازوں کے بعد دعائیں پڑھے جاتی ہیں وہ سنت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کی نہیں ایک بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کو سنت کے بعد پڑھ سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرض نماز کے بعد کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے فرض نماز کے بعد ہماری معلومات کے حد تک کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے فرض نماز کے بعد صرف وہ استغفار قابلے سکتے کہ آپ کہتے تھے استغفر اللہ تو اس میں ایک دعا کا پہلو ہے اس کے علاوہ کوئی بھی دعا فرض نماز کے بعد کرنا انفرادی یا استعمائی کسی بھی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس بارے میں ایک مفصل آرٹیکل ایک تفصیلی مضمون میں نے لکھ رکھا جو میری ویب سائٹ پر موجود ہے جا کے آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہی نہیں ہے نہ انفرادی نہ استعمائی کسی بھی طرح سے ہاں فرض نماز کے بعد اذکار ہے اذکار کا ثبوت ہے جیسے اللہ اکبر ہے اور اسی طرح سے قلعوذ رب الفلق اور قلعوذ رب الناس یہ دو صورتیں پڑھنے کا ذکر ملتا ہے اور بھی اذکار کا ثبوت ملتا ہے لیکن صرف اذکار صرف اذکار فرض نماز کے بعد صرف اذکار کا ثبوت ملتا ہے اور رہی بات دعائیں تو فرض نماز کے اندر یعنی سلام فیرنے سے پہلے تشہود میں جو ہم بیٹھتے ہیں وہ موقع ہے دعائیں کرنے کا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی ترغیب دلائی ہے اس لئے نماز کے اندر ہی دعا کرنی شاہی ہے اور بعض اہل علیم نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے وہی موقع مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرے کچھ مانگے کچھ سوال کرے خاص ہو سے نماز کے آخری حصہ کیونکہ ابھی وہ نماز پڑھ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر چکا اور ابھی نماز کے اندر ہی ہے اللہ سے اس کا ایک گہرہ تعلق ہے تو نماز ختم ہو رہی ہے اس کے آخری مرحلے میں نماز کے اندر ہی ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس کو طلب کرنا چاہیے یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے کا اور نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی بہائی بیان کی آتی ہے اور اس کے بعد استغفار ہے استغفار کی حکمت بھی بعض اہل علیم نے یہ بتائی ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی کوت آئی ہے اس سے مغفرت طلب کیا رہی وہ بھی خاص طریقہ استغفار ہے اس کے بعد جو ہے اذکار ہیں تو نماز کے بعد یہی اذکار ہی پڑھنا ہے اور یہ سنتوں کے بعد نہیں یہ جو اصل آپ کا سوال ہے کہ کیا ان اذکار کو آپ نے دعاوں کو لے سوال کیا ہے تو میں نے واضح کر دیا کہ دعایں نہیں ہیں اذکار ہے اب اذکار کو لے کے یہ سوال اگر کیا جائے کہ یہ اذکار نماز کے فوراً بات پڑھے جائیں گے یا سنت کے بعد تو یہ نماز کے فوراً بات پڑھے جائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے فوراً بعد ہی ان کا ثبوت ملتا ہے نماز کے بعد سنت پڑھ کے اس کے بعد اذکار پڑھ جائیں تو اس بات کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے اس لئے سنتوں کے بعد یہ اذکار نہیں پڑھنے چاہئے بلکہ فرض نماز کے فوراً بعد یہ اذکار پڑھنے چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نمی آزمد ہے اور میں بیہار سے ہوں میرے سوال ہے نماز سے ریلیٹیو ہے جو کی اختلافات ہے میں اس کے بارے میں توراً کلیر کرنا چاہتا ہوں یہ سب سے پہلی بات ہے سب سے پہلے کہ ازان جو ہوتی ہے ازان کے بعد نماز کری ہوتی ہے فرض نماز تو اس میں جو اقامت دی جاتی ہے تو اس میں کیا ہے مطلب ازان کی طرح ہی اقامت ہونی چاہیے یا اس میں اقامت تھوڑی الگ ہوتی ہے ازان الگ ہوتی ہے مطلب اس میں توراً کم ہو جاتا ہے جیسا کہ میں وہاں دیکھا ہوں دوبائی میں تھا تو یہاں تو سیم سے مہجان کے طرح ہی اقامت بھی بولتے ہیں دوسرا ہے کہ رفعہ دین کے بارے میں رفعہ دین اگر کرنا چاہیے جب بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں تو اس کی کیا ہے تو جو نہیں کرتے گا اس کی نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے اور تیسرا ہے صرفاتیہ کے بارے میں صرفاتیہ پرنی جب ہم امام کے پیچھے پر رہے ہوتے ہیں نماز تو صرفاتیہ پرنی چاہیے یا نہیں پرنی چاہیے یا خامسی سے سننی چاہیے تیسرا ہے آمین کو لے کر چوتھا آمین جوڑ سے بولنی چاہیے یا آہستی بولنی چاہیے آجما کوششن ہے کہ جب ہم دوسری ریقات کے بعد جب اس میں بیٹھتے ہیں تشارت میں دوسری ریقات پرنے کے بعد یاد پرنے کے لئے تو اس ٹم جو انگلی کا کیسے کرنا چاہیے انگلی کا حرکت کرنی چاہیے یا ایسے رکھنی چاہیے یہ ہمارے نیاز احمد بھائی ہیں انہوں نے ایک ساتھ پانچ سوالات کا ڈالے ہیں اور بار بار آپ حضرات کے تمبیقی آتی ہے کہ آپ ایک آوڈیو میں صرف ایک ہی سوال بھیجیں ہم نے یہ سوال لے لیا ہے لیکن بار بار ایسے سوالات ہم نہیں لے پائیں گے اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک ویڈیو بھیجیں یا آوڈیو بھیجیں اس میں صرف اور صرف ایک سوال کریں برحال یہ جو پانچ سوالات ہیں یہ بڑے مشہور مسئلوں سے متعلق سوالات ہیں اور ان سب سوالات کے لئے تو آپ کہیں پہ بھی جا کے کسی بھی اہلی حدیث علم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا برحال میں بہت ہی مختصر آپ کے سامنے ان سوالات کی جوابات واضح کرتا ہوں پہلے سوال یہ ہے کہ اعزان اور اقامت میں کوئی فرق ہے کی نہیں ہے تو دیکھیں اعزان اور اقامت میں فرق ہے اور البتہ اقامت میں جو ہے قدقامتی صلاح یہ اضافہ کیا جاتا ہے اور اعزان میں تو الگ الفاظ ہیں تو تھوڑا سا فرق ہے جیسے حدیث میں اعزان کے الفاظ ہیں وہ ایسے حدیث میں اقامت بھی الفاظ ہیں اور دونوں میں فرق ہے اس لئے فرق کے ساتھ اعزان کہی جاتی ہے الگ طریقے سے اور اقامت کہی جاتی ہے الگ طریقے سے البتہ اس میں تکبیر اور اشہد اللہ الہی اللہ وغیرہ سب دونوں میں یقصہ ہیں لیکن بہرحال اس میں فرق موجود ہے اور دوسرا سوال جو بھائی صاحب کا ہے وہ یہ کہ رفعال دین سے متعلق بڑا ہی مشہور مسئلہ ہے کہ رفعال دین نماز میں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں فقہ حنفی کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مسلک ہیں اور جتنے بھی عیمہ ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز میں رفعال دین ثابت ہے اور رفعال دین کرنا چاہیے بلکہ صاحب اکرام رضی اللہ عنہم سے یہ روایت متواتر ہے شیخ علمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے تواتر کے ساتھ یہ منقول ہے رفعال دین کی یہ روایت اس لئے یہ روایت ثابت ہے اس لئے نماز میں رفعال دین کرنا چاہیے اب رہا آپ کا یہ کہنا کہ کیا رفعال دین نہ کرنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے یہ سوال کوئی بنتا ہی نہیں ہے صرف رفعال دین کا مسئلہ ہے نماز میں اور بھی بہت سارے مسائلیں وہاں بھی یہ سوال بنتا ہے کہ اس کے بغیرے نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے جیسے نیت باندنے کا مسئلہ ہے ہاتھ باندنے کا مسئلہ ہے مالکیہ میں بہت سارے عیمہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا ہے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہونا ہے تو آپ بتائیے کیا یہاں سوال بنتا ہے کہ کیا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی کی نہیں ہوگی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے کی نماز ہوگی کی نہیں ہوگی آدمیاں پہ تحقیق کر کے کوئی ایک موقف اپناتا ہے یہ نہیں کہ نماز ہو جائے گی تو اب جو چاہے وہ کرے ایسی ہی رفول دین کی مسئلے میں آپ دیکھیں جو پہلا رفول دین ہے پہلا فشٹ رفول دین ہے اسے سب کرتے ہیں ہنفی بھی کرتے ہیں اور غیر ہنفی بھی کرتے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں کے یہ نظریہ پای جاتا ہے یہ موقف پای جاتا ہے کہ وہ نہیں کرنا ہے گرچہ بہتی گمراہ قسم کے لوگ ہیں لیکن ہیں کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ پہلا رفول دین بھی نہیں کرنا ہے تو پہلے رفول دین کے بارے میں کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی کی نہیں ہوتی جو شخص بھی یہ سوال اٹھا ہے کہ رفول دین کے بغیر نماز ہوتی کی نہیں ہوتی پلٹ کر اس سے ہی پوچھنا چاہیے کہ جو پہلا رفول دین ہے اس کے بغیر نماز ہوتی کی نہیں ہوتی تو یہ شیطانی وصوصہ ہے شیطان کی طرف سے سوالات آتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یعنی اگر کوئی یہ جواب دے دے کہ نماز ہوتی ہے تو آپ چاہے کرو چاہے نہ کرو برابر ہے تو صرف یہ مسئلہ رفع دین کا ہے نماز میں ہاتھ باندھو یا نہ باندھو نماز ہوتی ہے برابر ہے اور بہت ساری دعائیں ہیں پڑھو نہ پڑھو نماز ہوتی ہے برابر ہے بلکہ اگر کوئی شخص قیام میں سور فاتح کے علاوہ کچھ نہ پڑھے رکت میں کھڑا ہوا سور فاتح کے علاوہ کچھ نہ پڑھے صرف سور فاتح پڑھے باقی جو زم سورہ کہتے ہیں جس کو وہ نہ پڑھے تو ابھی اس کی رکت ہو جائے گی نماز ہو جائے گی تو کیا صرف سور فاتح پڑھیں گے اس کے علاوہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے تو نماز کی بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے اذکار ہیں بہت ساری دعائیں ہیں جن کو اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ کرنا آدمی بند کر دے اسلام کے بارے ہم دیکھیں ایک آدمی چوری کرے زناکاری کرے بدکاری کرے شراب پیئے اور کوئی اس کو ٹوکے کہ چوری مت کرو شراب مت پیئے یہ مت کرو تو وہ پلٹ کر پوچھ بیٹھے کہ کیا چوری کرنے سے شراب پینے سے مسلمان نہیں رجاتا آدمی کیا میرا اسلام صحیح نہیں ہوگا اگر میں چوری کر لیا تو کیا کہیں گے کہ تو کافر ہوگا میں آپ یہی کہیں گے کہ بھئی تو چوری کرنے کے بعد بھی مسلمان رہے گا لیکن تیرا اسلام ناقص ہو جائے گا اسلام میں کمی واقع ہو جائے گی تو یہی معاملہ نماز کا بھی ہے نماز میں اگر آدمی رفع لدن نہیں کرے گا تو گرچہ اس کی نماز ہو جائے لیکن اس کا لاؤس ہوگا اس کا نقصان ہوگا اور بہت سارے ثواب اس کے کم ہو جائیں گے بلکہ اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے کہ ایک عمل پر اللہ تعالی دس نیکیاں دیتا ہے اور بعض روایات میں یہ چیز منقول بھی ہے کہ ایک رفع لدن پر دس نیکیاں ہوتی ہیں اس طرح دن رات میں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں ان نمازوں کی جو رکعات ہیں ان میں جو رفع لدن ثابت ہیں ان کو جب ہم مکٹھا کرتے ہیں ان کے ثواب کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ ایک ہزار سے بھی زائد نیکیاں صرف ایک دن رات میں اس شخص کو ملتی ہیں جو رفع لدن کرتا ہے یعنی صرف رفع لدن کرنے پر ایک ہزار سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اور جو شخص رفع لدن کے بغیر نماز پڑھتا ہے اگر اس کی نماز صحیح بھی ہو جائے تو ایک ہزار نیکیاں روزانہ مائنس ہوتی ہیں تو کتنا بڑا لاؤ سے کتنا بڑا نقصان ہے کہ آدمی رفع لدن کے بغیر نماز پڑھے اور روزانہ ایک ہزار نیکیاں گھاٹا سہے وہ آپ دیکھیں ایک ہزار تو بہت دور کی بات ہے دو تین روپے کے لئے آدمی کیا سے کیا نہیں کرتا ہے گاؤں سے شہر چلا آتا ہے پیسہ کمانے کے لئے کہ یہاں دو پیسہ زیادہ ملے گا بلکہ کچھ لوگ اپنا شہر کیا بلکہ اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں زیادہ پیسہ مل سکے تو اب کوئی کہے کہ تم یہ کام تو اپنے ملک میں بھی کر سکتے تھے کہ وہاں تمہارا کام نہیں ہوگا ہوگا لیکن اتنا پیسہ نہیں ملے گا تو ایسے رفل دین کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے تو بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سباب بھی ملے گا رفل دین کا رفل دین کی اس سباب سے وہ محروم رہ جائے گا اس کا بہت بڑا لاؤس ہے اور یہ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو کنفیوز ہو جو غلط فہمی کا شکار ہو یہ سمتتا ہو کہ بغیر رفل دین کی نماز ہو جائے گی اور رفل دین کرنا ضروری نہیں ہے یا رفل دین کرنا ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا یہ لاؤس ہوگا لیکن اگر کسی کے سامنے دلیل پہنچ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچ گیا اس کے سامنے حق واضح ہو گیا مسئلہ واضح ہو گیا پھر بھی اگر وہ رفل دین نہیں کرتا ہے تو نماز صحیح ہونا دور کی بات اس کا اسلامی صحیح نہیں ہے اس کا ایمانی صحیح نہیں ہے یہ تو بہت بڑے خطری کی بات ہے کہ کسی کے پاس نبی کا حکم آ جائے اور اس کی سمجھ میں بھی آ جائے اس پر حجت بھی قائم ہو جائے وہ جان لے کی واقعی نبی سے یہ ثابت ہے پھر بھی اس سے فرار اختیار کرے اور بولے نہیں کرنا اس کو تو یہ تو نماز جانے دیئے اس کا اسلامی خطری میں پڑ جائے گا تو برہر رفل دین کرنا ثابت ہے صحیح بخاری وغرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مشہور ہے اور بھی بہت سارے صحابی کرام رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے اس لئے یہ ثابت سنت ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے جو شخص آمدن اس کو ترک کرے گا اس کا تو اسلامی خطرے میں ہے اور جو کنفیوز رہے گا ناسمجھی میں ترک کرے گا تو گرچہ اس کی نماز ہو جائے لیکن بہت بڑا خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اس کو بہت بڑا لاؤس ہوتا ہے بہت بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے اس لئے آدمی کو اس بارے میں کوئی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے بھائی صاحب نے اگلا سوال کیا ہے سور فاتحہ سے متعلق یہ تو اور بھی خطرناک معاملہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی سور فاتحہ کے بیگر نماز ہی نہیں ہوگی تو رفول دین کے بارے میں یہ تو گنجائش ہے کہ نماز ہو جائے سواب کی کمی کے ساتھ لیکن سور فاتحہ کے بارے میں تو نبی کا فرمان بہت واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے اگر سور فاتحہ کسے نے نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی وہ چاہے امام ہو چاہے منفرد ہو چاہے جو شخص ہو اگر وہ سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری وغیرہ میں بہت واضح طور پر ہے جو سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص نماز کا نام نہیں لیا ہے کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز منفرد کی نماز اس لئے ہر نماز اس میں شامل ہے کوئی بھی نماز بگر سور فاتحہ کے ہوگی تو وہ نماز نہیں ہوگی بھائی صاحب نے اگلے سوال کیا ہے آمین کے بارے میں کہ اونچی آواز سے آمین کہنے کا کیا مسئلہ ہے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب امام آمین کہے تو مقتدی حضرات کو حکم ہوا کہ تم بھی آمین کہو تو یہ تو بہت ہی واضح بات ہے کہ مقتدی امام کو تبھی فالو کر سکتا ہے جب امام کی آواز بلند ہو وہ اونچی آواز سے آمین کہے گا تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے گا اور مصنف عبدالرزاق اور بہت ساری کتبے حدیث میں یہ روایت بھی ہے کہ صحابے کرام نمال پڑھتے تھے اور سور فاتح کے بعد سب کے سب اونچی آواز میں آمین کہتے تھے یہاں تک کی مسجد پونچ جاتی تھی تو یہ روایت دلیل ہے کہ مقتدی حضرات کو بھی آمین کہنا ہے تو آمین کے مسئلے میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ مقتدی ہو یا امام ہو کوئی بھی ہو اونچی آواز سے بلند آواز سے آمین کہنا ہے بھائی صاحب نے اگلا سوال یعنی پانچوا سوال یہ کیا ہے کہ تشہد میں جو ہم بڑھتے ہیں تو انگلی سے اشارہ کرنا یا حرکت دینا تو دیکھیں اشارہ کرنے والی روایت موجود ہے اسے تو تقریبا تمام علماء نے صحیح قرار دیا ہے اور حرکت کرنے والی جو روایت ہے وہ سن نصیب اغیرہ کے روایت ہے تحریک والی حرکت کرنے والی تھی کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے علیہ کو حرکت دے رہے تھے اس سے دعا کرنا رہے تھے تو شیخ علوانی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے دوسری طرح بعض محققین ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ الفاظ شاز ہیں صرف ایک راوی نے بیان کیے ہیں بقیہ روایت میں اس کو بیان نہیں کیے ہیں لیکن شیخ علوانی رحم اللہ کے بہت شاہدوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے اس کا پوری عربی میں ایک مستقیل کتاب دیا ہے بلکہ دونوں طرف کتاب بھی لکھی گئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ روایت صحیح انہوں نے بھی پوری کتاب لکھی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے انہوں نے بھی پوری کتاب لکھی ہے لیکن اس اسلحے میں شیخ علوانی رحم اللہ کی دو تحقیق ہیں مجھے اب تک تو قبلی اتنان لگتی ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اشارہ بھی کرنا چاہیے حرکت بھی دینا چاہیے دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر آپ کو ایسے اگلی اٹھائیں گے تو یہ ایک اشارہ ہے اور حرکت دیں گے کہ اشارہ اور حرکت دونوں ہے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ایسا نہیں کہ حرکت اشارہ کی خلاف ہے اشارہ حرکت کے خلاف ہے آپ کسی کو بھی اشارہ کرتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے آپ اشارہ کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ حرکت بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کچھ بولانا ہو گئی ادھر آؤ آپ نے اشارہ بھی کیا اور حرکت بھی کیا ہے تو اشارہ حرکت دونوں ایک ساتھ ہو سکتا دونوں میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے ہے کہ یہ بات اپنے جگہ پر صحیح ہے کہ ہر جگہ ایک فقہ راوی کا اضافہ قابلی قبول نہیں ہوتا ہے لیکن بعض قرائن کی بنیاد پر وہ قابلی قبول بھی ہوتا ہے یہ ایک بائریک بحث ہے ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے صرف اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ شیخ عبداللہ کی جو تحقیق ہے انشاءاللہ وہ کافی ہے اچھا اردو میں بھی بعض کتابیں ہیں اس موضوع پر اردو میں بھی بعض کتابیں ہیں جن میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ اضافہ یہ تحریک والی بات ثابت نہیں ہے وہ کتابیں بھی اللہ کے فضل سے میں پڑ چکا ہوں لیکن شیخ عبداللہ کا جو موقع تو اب تک ہمیں بہتر معلوم ہوتا ہے اس لئے اسی پر عمل کرنا چاہیے تو یہ آپ کے پانچ سوالات تھے ایک ساتھ پانچ سوالات تھے جس کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے امید ہے کہ آپ کے جواب میں جائیں ناظرین آگے بڑھنے سے بلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیدنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے میں پہلے چکتے ہیں سوال پوچھتے ہو یہ دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مرتصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال کچھتے ہی اتنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں اور ایک چیز اچھی طرح سے نوٹ فرمانے سمجھ لیں کہ اس نمبر پر آپ کو کال کر کے سوال نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو اپنا سوال اپنے موبائل سے ریکارڈ کرنا ہے ویڈیو میں یا آوڈیو میں اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس نمبر پر جو واٹس آف ہے وہاں پر سیڈ کرنا ہے کال آپ کو نہیں کرنے تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تکائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ فاجر کی سنت دو ریکار پانڈ ہے تو اس کے بعد تحیت المجد بھی پڑھنا ہے اسلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کی سنت اگر ہم پڑھتے ہیں تو کیا تحیت المجد بھی پڑھنی ہے تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ مجد میں آتے ہیں نماز کے وقت اور نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ان کو پڑھنے کا وقت ہے تو آپ آگے اگر ان سنتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر تحیت المجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں تحیت المجد اس کے لیے ہی جو نماز میں آتا ہے اور کون سنت نہیں پڑھ رہا ہے نماز وغیرہ کی کہ سنت کیا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اسے صرف مسجد میں آکہ بیٹھنا ہے مسجد میں آ کر بیٹھنا ہے مسجد میں آکہ بیٹھنا ہے اسے کام به اسے کام کے لیے ہے کہ وہ مسجد میں آیا جو دورکتہ ماغذ texts opلیکن کوئی شخص مسجد میں نماز ہی کے لیے آ رہا ہے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے저کہ کام نہیں ہے جیسے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور پہلے وہ دورکہ سنت پڑھے گا تو وہ کیا کرے سنت پڑھ رہا ہے تو وہی کافی ہے اس کو تہیت المزید پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو مقصد ہے تہیت المزید کا وہ پورا ہو رہا ہے تہیت المزید کا مقصد ہے کہ اگر آدمی کسی اور کام کے تہتا ہے تو پہلے نماز پڑھ لیکن ایک آدمی نماز ہی پڑھنے کے لیے آ رہا تو اسے تہیت المزید کی ضرورت ہی نہیں ہے جو نماز پڑھنے جا رہا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے تو اگر کوئی سنت ہے اسے پڑھ رہا ہے تو وہ کافی ہے اللہ کہ کوئی آدمی گھر سے سنت پڑھ لیا یعنی گھری پہ سنت پڑھ لیا ہے اب مسجد میں آ رہا ہے اور جماعت کا بھی باقی ہے تو اسے بیٹھنا ہے تو پھر وہ تہتل مسجد پڑھنے بیٹھے ہیں لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں ہی آ کر جو سننے رواتب ہیں نماز سے پہلی سنتیں انہوں کو مسجد ہی میں آگے پڑھنا ہے تو وہی پڑھ لیا کافی اسے تہتل مسجد پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عجاب علق عبد السلام شیخ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی زیورات میں زکاة ہے یا نہیں اگر ہے تو کتنا ہے براہ مہربانی جواب دیں گے جزاک اللہ خیان جزا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے زیورات میں زکاة ہے کی نہیں تو دیکھیں بالکل ان کے زیورات میں بھی زکاة ہے بعض لوگوں کا یہ جو فتوہ ہے کہ جو استعمال والے زیورات ہیں ان میں زکاة نہیں ہے تو یہ فتوہ درست نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ سونے کی کوئی بھی شکل ہو کسی بھی شکل میں سونا ہے تو اس پہ آپ کو زکاة دینی ہے چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو زورات کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں سونا جو خالص سونا جو ہے زیورات میں بھی جو خالص سونا ہے وہ اگر 85 گرام سونا ہے خالص تو اس پہ زکاة ہوگی کب اس کا نساب ہوئی ہے 85 گرام اگر ہے تو آپ کو ڈھائی فیصد کے حساب سے زکاة دینے ہوگی تو اس حصرے میں کوئی استثناء نہیں ہے کوئی ایکسپشن نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں ان میں زکاة نہیں ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سونا چاہے رکھنے کے لئے ہو چاہے پہننے کے لئے ہو جب اس میں زکاة کی بات بتائی گی ہے تو اس میں کوئی تفریق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے اس لئے ہر طرح کے سونے میں زکاة ادا کی جائے گی اب بعض روایات میں زیورات کی صرحابی ملتی ہے کہ صحابیات میں پہننے والے زیورات میں زکاة ادا کی ہے اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علماء کا جو اختلاف ہے وہ بھی ان زیورات کو لے کر ہے جسے مستقل عورتیں پہن نہیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے یہاں دیکھیں ہندوستان میں بہت سارے زیورات ہیں جن کو عورتیں پہنتی نہیں ہیں وہ خرید کے رکھ لیتے ہیں تو اس پر تو پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ زکاة دینا پڑے گا کیونکہ وہ ادخار کے لیے ہیں وہ رکھنے کے لیے ہیں وہ سیونگ کے لیے ہیں تو اگر زیورات سیونگ کے لیے ہیں تو تو پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس پر زکاة دینا ہی دینا ہے یہ اختلاف صرف ان زیورات کو لے کر ہیں جو زیورات مستقل پہن رہی ہیں جیسے کسی عورت میں سونے کی بالی پہن رہی ہیں اور ہمیشہ مستقل اس کو پہن رہی ہیں تو ایسی کچھ سونے کی بالی ہے اور کئی زیورات سونے کے جو مستقل اس کو پہن رہی ہیں تو زکاة دیتے وقت اس کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا یہ جو ہے ایک مصلاح اختلافی اس میں بھی راجع یہ ہے کہ زکاة اس کو بھی گنا جائے گا لیکن ہمارے یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو زیورات گھر میں رکھے رہتے ہیں پہننا نہیں ہوتا اس میں تو زکاة دینا ہی دینا ہے اس کے بارے میں تو کوئی اختلافی نہیں ہے تو خلاصا یہ ہے کہ چاہے پہننے والے زیورات ہوں یا رکھنے والے زیورات ہوں اس میں زکاة دینا ہی دینا ہے وہ بھی سونا ہے اور سونے پہ زکار میں دیکھا آپ کو دعا نہیں جائے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں سر فردین گپال گنجلے سے بول رہا ہوں سیکھ آپ سے سوال تھا کہ میں ترابی کے نماز محجید میں پڑھنے جاتا ہوں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں تو امام صورت فاتحہ بہت تیزی سے پڑھتے ہیں اور سورے بھی بہت تیزی سے پڑھتے ہیں میں آٹھ ریخارٹ پڑھتا ہوں وہ بس ریخارٹ پڑھاتے ہیں تو کیا بتائیے وہ سورہ اور سوریفاتحہ بہت جللی پڑھتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ بھائی صاحب کا سوال ahty کہتے ہیں کہ یہ کہیں پہ ترابی کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور امام بہت سپیڈ میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہو سکتی بھائی صاحبی بھی کہیں کہ سور فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا تو دیکھئے اگر کوئی شخص بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو مسئلہ صرف سور فاتحہ کا نہیں ہے تعدیلِ ارکان کرنی ہے اگر نماز کے جو ارکان ہیں رکو سجدہ وغیرہ وہ صحیح دھنگ سے نہیں ہوں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی اس شخص بھی نماز نہیں ہوگی اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا اور اگر کوئی تعدیلِ ارکان کر رہا لیکن قیرت بہت تیزی سے کر رہ قیرت کے لئے موقع ہی نہیں دے رہا مقتدی سور فاتحہ ہی نہیں پڑھ پا رہا ہے کہ وہ رکو میں چلا جا رہا ہے تو ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ سور فاتحہ نہیں پڑھ پا رہا ہے تو آپ نے خود کہا کہ سور فاتحہ نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اگر یہ آپ کا بیان درست ہے کہ واقعی کوئی امام ایسا کر رہا ہے اور آپ کو سور فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے آپ سور فاتحہ نہیں پڑھ پا رہا ہے یعنی جب وہ سور فاتحہ پڑھ رہ مستحہ ہے اس کو طرح سا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کیا واقعی کوئی ایسا ہے جو اتنی تیج سے نماز پڑھتا ہے قیلت کرتا ہے کہ سور فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے پیچھے کوئی بڑی عجیب بات کیونکہ ایک شخص سور فاتحہ کتنا بھی تیج پڑھ دے لیکن اگر تراوی کی نماز ہے تو اچھی خاصی آیات اس کو پڑھنی ہوتی ہیں آخر کون سا امام اس کی کیسی سپیڈ ہے اتنا تیج پڑھتا ہے کہ سور فاتحہ بھی امام کی بیشی کوئی ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا ہے یاد رہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو امام کے ساتھ ہی سور فاتحہ پڑھنا ہے امام کے بعد نہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام جو سور فاتحہ اتنا تیج پڑھ لیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں اور بعد میں آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے نماز سہی نہیں ہے اس میں تو آپ کا قصور ہے آپ کو مسئلہ کا علم نہیں ہے یہ بات فرید دورہ دوں آپ کو کہ اگر امام سور فاتحہ بہت سپیش سے پڑھتا ہے اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ پڑھتا ہے اور آپ کی مراد یہ ہے کہ امام جب سور فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس بیش میں ہم سور فاتحہ نہیں پڑھ رہا ہوں دیکن امام سور فاتحہ ختم کر کے جو اگلی آیات پڑھ رہا ہے دوسری آیت پڑھ رہا ہے اس بیچ میں اگر آپ سور فاتح پڑھ سکتے ہیں تب تو آپ کو سور فاتح پڑھنا چاہیے آپ کو یہ ضد نہیں کرنی ہے کہ امام کے ساتھی سور فاتح پڑھنا ہے امام سور فاتح ختم کر دے امام سور فاتح پڑھ رہا ہے تو آپ صرف ایک ہی آیت پڑھ پائیں تو آپ کو ایک ہی آیت پڑھنا ہے تو امام کے سور فاتح ختمانے کے بعد بھی اگر وہ اتنی آیت پڑھتا ہے کہ آپ کو پیچھے موقع ملتا ہے سورے فاتحہ پڑھنے کا تو آپ سورے فاتحہ پڑھئے بھلے امام کتنی بھی سپیئر سے پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیے کہ امام کے ساتھ ہی سورے فاتحہ پڑھنا کرو امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جب کوئی چاہے سورے فاتحہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ سورے فاتحہ کو مقتدی پر لازم کرا دیا گیا اور یہ پابندی کیا گیا اس کو کپ پڑھنا ہے تو چاہے پہلے پڑھے چاہے ساتھ میں پڑھے چاہے بعد میں پڑھے جب اس کی مرضی وہ پڑھے امید دیکھا آپ کا جواب مل گیا ناظرین اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے کہتے ہیں کہ اسلام علیکم کہتے ہیں کہ شیک ایک ہماری فیملی میں بندہ اپنے سگی بہن کی پیٹی سے بھانجی سے نکاح کیا اور دو بچے ہو گئے یہ واقعہ ہو کر بھی پندرہ سال بیٹھ گیا اب ان کو معلوم ہوا کہ محرم سے نکاح حرام ہے اس مسئلے میں وہ شخص کیا کرے اور بچوں کا کیا ہوگا برائے مہربانی جواب دیجئے جزاک اللہ خیرہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کسی شخص نے بھانجی سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو پتا چلا نکاح کیا اور بچے بھی ہو گئے اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ اس سے تو شادی نہیں ہو سکتی بچے بھی ہو گئے تو آپ کیا کریں تو دیکھیں چونکہ یہ نکاح حرام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے جب پتا چلا ہے جس دن پتا چلا کیا تو بھانجی ہے جس سے اس نے شادی کیا ہے تو اسی دن وہ نکاح ختم ہو جانا چاہیے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں اتنی جہالت ہے کہ ایک واقعہ تو ہمارے پاس آیا تھا مسئلہ کہ ایک شخص نے اپنی سگی بہن سے شادی کر رہا ہے رضائی بہن نہیں وہ دودھ والی بہن نہیں باقاعدہ سگی بہن ایک ہی ماں سے دونوں کی پیدائش ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دونوں بہن ہے یعنی ماں شریک بہن ہے ماں کی طرف سے دونوں بھائی بہن ہیں لیکن اس کی دو بار شادی ہوئی تھی لیکن اسی میں وہ پہلا بیٹا کہیں اور رہ گیا اور بعد میں ایک بیٹی پیدا ہوئی وہ دونوں کو پتا نہیں تھا کہ بھائی بہن ہے شادی ہوگی اور بعد میں پتا چلے بھائی بہن ہے اس کی باوجود بھی دونوں الگ ہونے کی تیار نہیں ہے ایسی چیزیں دیکھنے سننے میں آتی ہیں تو ایسے یہ بھائی صاحب نے بھی یہاں ذکر کیا ہے اور یہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ دودھ والا کوئی رشتہ تھا انہوں نے ڈائریکٹ بھانجی کہا ہے تو جس دن پتا چلے گا کسی طرح کا بھی کوئی رشتہ ہو بہن ہو دودھ والی بہن ہو یا حقیقتی بہن ہو ماں شریک بہن ہو باپ شریک بہن ہو کیسی بھی بہن ہو یا بھانجی ہو اگر اسے پتا چلا کہ اس سے تو شادی جائز نہیں تھی تو اسی وقت دونوں کو الگ کرنا اسی وقت اسی وقت وہ نکائے ختم کر دینا ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ایٹومیٹک وہ نکائے ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ حقیقت میں نکائے تھا ہی نہیں اور بعض علماء نے کہا ہے کہ احتیاطاً طلاق دے دے احتیاطاً طلاق دے کے وہ انلگ ہو جائے تو بہرحال پہلا قدم تو یہ اٹھانا ہے کہ یہ رشتہ ختم کرنا ہے اب رہی بات یہ ہے کہ اس دوران جو بچے پیدا ہو گئے تو ان کا کوئی قصور نہیں انجانے میں جہالت میں ایسا ہوا ہے تو یہ بچے منصوب کیے جائیں گے نصب ثابت ہوگا یعنی اس کا باپ یہی ہوگا اس کی ماں وہی ہوگی نصب ثابت ہوگا اور جو ہے دراست کا معاملہ بھی ثابت رہے گا تو یہ مسئلہ ہے کہ نکائے تو ختم کر دیا جائے گا دونوں کو میاں بیو کو الگ کر دیا جائے گا البتہ جو بچے ہیں بچے منصوب رہیں گے ماں باپ کی طرف ان کی کشڑی میں رہیں گے اور ان کے مال میں یہ وارث آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے اسلام علیکم جی میرا نام فیروز ہے میں اتر پردیش سٹی پہ بھائی صاحب رہتے ہیں کہتے ہیں کی میرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قسمت میں خدا نے سب کچھ لکھا ہوا ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب قسمت کے مطابق ہوتا ہے یہ بھائی صاحب نے لمبا چڑھا لکھا ہے اور وہ بھی رومن اگلیش میں تو آپ اگر اردو میں لکھیں تو آپ پڑھنے میں آسانی ہو یہ اگلیش وہ بھی لمبا لمبا یہ بڑی دکت ہوتی ہے ان سوالات کو پڑھنے میں اس لئے ناظرین سے بہتر ہے کہ اگر آپ سوالات بھیجنا چاہیں تو اردو میں لکھ کر گئے آپ نہیں لکھ سکتے آپ نے رومن لکھا تو اپنی کسی آس پاس کے عالم سے رومن میں لکھا گئے تب سوالات بھیجے تاکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہو ایسا لمبا لمبا جو لوگ سوالات بھیجتے ہیں رومن میں اس کو ریجٹ کر دیا آتا ہے ایسے سوالات ہم لیتے بھی نہیں ہیں اب چونکہ دو تین لائن ہم نے پڑھا ہے اس سے یہ ایک نتیجہ سمجھ میں آتا ہے ان کا سوال کیا ہے تو ان سے سوال سے سمجھ میں آتا ہے کہ فلاصلس کے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ساپ کہتے ہیں کہ بھئی کسمت میں جو ہے اللہ نے جو لکھا وہی ہوتا ہے تو اب ہم کو نماز رضا کرنے کی ضرورت کیا ہے ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کی غلصیں میں دور پر دوں کہ کسمت میں جو کچھ اللہ تعالی نے لکھا ہے یعنی اللہ تعالی نے جو کچھ لکھا ہے وہ دو طریقے سے ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کو ہمیں وہ دینا تھا لازمی طور پر وہ اللہ تعالی نے لکھے رکھا ہے یعنی جو ہم کو ملنا ہی ملنا اللہ کی طرف سے وہ فائصلا ہے قضاء ہے یعنی اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں جیسے ایک شخص لڑکا ہوگا یا لڑکی یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے ہمارا کوئی دخل تو ہے نہیں کوئی لڑکا ہے تو اس کا آپنا کوئی کمال نہیں کوئی لڑکی ہے تو اس کا آپنا کوئی کمال نہیں اللہ تعالی نے مقدر میں کر کے رکھا ہے تو یہ کچھ چیزے ایسی ہیں جس میں تو بندہ بلکل مجبور ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالی نے لکھے رکھا ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بندے گا اس میں اپنا عمل دخل ہوتا ہے جیسے وہ اچھا کام کرے گا یہ بڑا کام کرے گا اس میں اپنا عمل دخل ہو تو یہ دونوں چیزیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں تو بندہ یہ جو اپنا عمل ہے اس میں وہ بالکل مجبور نہیں ہوتا ہے گرچہ وہ بھی لکھا رہتا اللہ تعالیٰ کیوں لکھتا اللہ تعالیٰ کیسے لکھتا ہمیں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ جو قضا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو اس میں کسی طرح کے بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو اس میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اس میں کچھ فیصلہ ایسے بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ایسی کسی کو مصیبت دیتا ہے آزمانی کے لیے ایسے اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے حالانکہ بہت زیادہ محنت نہیں کی رہتا ہے لیکن اس کے پر بہت زیادہ مال آجاتا ہے آزمانی کے لیے یہ سب اللہ تعالیٰ کی فیصلے ہوتے ہیں اس کا اپنا عمل دقا نہیں ہوتا لیکن تقدیر کا ایک حصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا اس کا حصہ یہ ہے کہ بندے کے اپنے عامال تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں لکھا ہے کہ بندے سے وہی کروانا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ بندہ یہی کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ فیوچر کا مستقبل کا علم ہے اللہ جانتا ہے کہ کل کوئی کیا کرنے والا ہے تو اللہ کو پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے اسی کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں لکھا ہے کہ یہی کروانا ہے بلکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ یہی کرے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس لئے اب ہم یہ نہ کہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے لکھ دیا تو ہمارے کرنے سے یا ہمارے کچھ کرنے سے کیا ہوگا بلکہ اللہ تعالی نے لکھا ہے تو ہمارے اپنے علم کی مطابق لکھا ہے جیسے کسی اسکول کا ٹیچر کسی بچے کے بارے میں کہہ دے کوئی بچہ کلاس میں گیر حال دی کرتا ہے شرارت کرتا ہے پڑھتا لکھتا ہے تو ٹیچر ایسے لکھ کے اس کے والدین کو بھیج دے کہ آپ کا بچہ فیل ہو جائے گا آپ کے بچے کی جو حرکتیں ہیں اس سے لگتا ہے کہ آپ کا بچہ فیل ہو جائے گا اب اگر انتہان میں واقعی بچہ فیل ہو گیا تو کیا بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹیچر نے لکھ دیا تو اس لئے میں فیل ہوا اس میں میری کیا گلتی ہے ٹیچر نے تو ایک اندازہ لگایا ٹیچر نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو فیوچر کیا ہو سکتا تھا اپنا اندازہ لگایا اندازہ کو لگ دیا تو جو فیل ہو رہا ہے وہ اپنی حرکتوں کی ویسے فیل ہو رہا ہے ٹیچر کے لکھنے کی ویسے نہیں فیل ہو رہا ہے ٹیچر نے فیوچر کا ایک اندازہ کیا تو اللہ تعالیٰ چونکہ فیوچر کو قطعی طور پر جانتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اندازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیچر نے تو اندازہ کیا اس کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو فیوچر کے بارے میں علم رکھتا ہے وہ قطعی علم ہے وہ علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لکھ دیا کہ بندہ کیا کرے گا تو جیسے بچے کے بارے میں看到 میں technology لگتا ہے onun فیل ہو گیا تو مجھتے نہیں تیکھ stirrer نے لکھ رہا تو اس لئے کیجئےray کہہ تو ایسی بندہ کوئی غلط عمل کیا اور جہنم میں چلا گی تو نہیں بل سکتا اللہ نے لکھا تو اس لئے جہنم میں لکھا گی اللہ کو معلوم ہے توو کیا کرنے والا ہے اس لئے اللہ صramatic اللہ نے جہنم میں لکھ دیا تو کوئی یہ نہ کہی کہ تقدیر میں لکھا اِس لئے میں جہنم میں لکھا ہے ناظرین وقت ہو چکا ہے یہی پر یہ پروگرام ہم خاتم کرتے ہیں آخر میں پھر آپ سے اگر آپ کو بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنے ہو تو اسکرین پر یہ نمبر شہرہ اسے نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رکھی کہ آپ کا سوال مختصر ہونا چاہیے آپ کا سوال دام اقصد ہونا چاہیے اور سوال پوچھتے بھی اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گی تو ہم پوری کوشش کریں گی تو ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچو اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی